السلام علیکم کیسے ہیں فرنڈ ٹھیک ہیں صحیح طبیعت ٹھیک ہے آپ کی فٹ ہیں میں آپ کا عمر ملیک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیسے ہیں دوست ٹھیک ہیں صحیح طبیعت ٹھیک ہے آج صبح صبح یار اٹھاؤں میں نماز پڑھئی ہے نماز پڑھ کے تو ابھی میں جا رہا تھا ہمارے رشتہ داروں کے پاس ہو گئی تھی پوتکی تو وہاں آج ہے تیسرا دن میں ذرا وہیں پہ جا رہا ہوں تو میں نے کہا چلو آج صبح صبح ہی ذرا محول دکھا دوں اس ٹیم میں آپ کھڑا ہوا تھا ملتان گلگاک کے پاس پارک کے پاس یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے ملتان گلگاک پارک کے پاس میں کھڑا ہوں میں اس ٹیم تھوڑا جوز سوز پی رہا تھا تو میں نے کہا چلو ذرا بلوگ کی جو ہے نا شروعات میں کرنے یہ گھر کیمرہ میں شاہ کرنے بلوگ کی میں نے کہا شروعات کر دوں میں تھوڑی سی تو پھر بات میں سو سارا دن چلتا رہ گا ہمارا پھر میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں ذرا ختم شریف کے تو وہیں جا کے تھوڑا سا فلک بناوں گا آپ کو سکھاؤں گا تو باقی نا فیرہ کے ہم جب شک کرتے ہیں تو ابھی کے لیے کیمرہ آپٹر روم ہے کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے فیرہ کے جب شک کرتے ہیں جی گائز یہ میں نے کہا چھوڑا سا آپ کو دکھا دوں میں اس کا برینڈ روڑ یہ دیکھیں صبح صبح ویران پڑا ہوئے یہ دیکھیں سارے برینڈ بند پڑے ہوئے میں نے کہا چھوڑا سبح آپ کو چھوڑا سا اس کا ویو دکھا دوں میں یہ دیکھیں گول باگ کے پاس کھڑا ہوا تھا میں تو پھر ملتے ہیں تیرا ہی جرگا ہر چار سوڑے ہر شہ میں تیری ہی رہی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے ختم ہوگئے کھانا شروع ہو رہے جی گائیز یہ میں ختم سے اب واپسی ہو کے ملتان کی طرف جا رہا ہوں تو یہ میں نے چھا چلو چھوٹا سا ایک کلیپ بنا لوں یہ میں منڈ روڑ کی طرف کھڑا ہوں میں جانے کے لیے تو میں نے کہا ایک چھوٹی سا ویڈیو بنا لوں تو آپ کو بتا دوں ابھی ملتان جا کے پہنچ کے پھر آپ کے ساتھ گک شک کرتا ہوں پھر ویڈیو بناتا ہوں ابھی کے لیے کیمرہ آف کر رہا ہوں جی گائیز یہ دیکھیں میں شوپ پہ پہنچ گیا ہوں میں تو میں نے کہا چھلو ویڈیو تھوڑی بنا لوں میں یہ حالہ دیکھ رہے ہیں میری ساری مٹی مٹی ہوئی پڑی ہے تھارے روڑ پہ مٹی مٹی تھی تو میں نے راستے میں دل تو کر رہا تھا بیاڑی چوپ پہ میں نے کہا تھوڑا سا کلیپ دے دوں لیکن یار حالات بہت خراب ہیں آپ کو پتا ہے پھر موبیل ہے تھے کوئی کھینج کے لے جاتا تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے اس وجہ سے میں نے وہاں پہ ٹیچ نہیں دیا میں نے کہا تھوڑا شوپ پہ جا کے ایک بار جا کے ویڈیو بناتے ہیں چلیں تھوڑا فریش ہو لوں پھر اس کے بعد گرشپ کرتے ہیں پھر جی گائیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شوپ پہ پہنچ جوں تو ذرا فریش ہوئا ہوں میں فریش کیا ہوں بالشال کٹوئے ہیں بہت عجیب لگ رہے تھے بالنا کافی بڑے ہوئے تھے اب دیکھیں میں نے ذرا سیٹنگ کروئی ہے داڑی بھی سیٹ کروئی اپنی داڑی بھی تھوڑی چھوٹی کروئی ہے تو اس کے بعد پھر کچھ دوست ایسے آگئے تھے مسروفیت ہوگئی ہے پھر ان کی کٹ بیر کرنے لگ گیا تھا میں تین کلینڈ سے تو پھر میں ان کے ساتھ ویلوگ بھی نہیں بنا سکا تو کپ شب میں تھوڑا ٹائم پاس زیادہ ہو گئے تھا میں واپسی آیا ہوں تقریباً کوئی ساڑھے تین بجے میں واپسی آیا ہوں تین ساڑھے تین بجے نا تو کلینڈ آگئے تھے پھر میں نے ان کا کام کیا کام کرتے ہیں مجھے پانچ چھے بجے پھر ان کے ساتھ کوئی تھوڑی سی میٹنگ تھی کچھ معاملات تھے جو ان کے ساتھ پائے بھی کرنے تھے ان کو بتانا بھی تھا آگے چلک میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی ہوگا سسے آپ کو بتاؤں گا اب بھی فیلہ لون کے ساتھ گپ شپ جو ہوئی ہے اب بھی بات چیز چاہ رہی ہے پھر جیسے جیسے ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ نے مجھے مشورہ بھی دینے بتانا بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو چار پانچ گھنٹے مطلب ہے کہ ایسے ہی گزر گئے میرے نا میں نہیں بنا سکا اب تو ٹائم کیا ہو گیا اب جی ٹائم ہو گیا دس باجی ہیں مطلب ہے کہ تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سات گھنٹے سات گھنٹے ہو گئے ہیں سات گھنٹے کے بعد پہنے کا چلو لوگ کب بھی انڈ کر لیں تو دوستوں کو میسیج بھی پوچھا دوں کہ معذرات کے ساتھ میں تھوڑا مصروف رہ گی ہوں تو اس وجہ سے تو مصروفیات جا رہا ہے ہمارے سلون والوں کی یہی ہے اور کیا کر رہے سکتے ہیں کبھی کام ہوتا ہے مصروف رہتے ہیں جب کام نہیں ہوتا پھر بور ہو جاتے ہیں پھر یہی کام ہے بس یہ ویلوگنگ پھر ٹک ٹوک فیس بک ان پہ بس کبھی موویس دیکھ لی کبھی ٹک ٹوک چلا لیا کبھی کیا ایسی بورے سے ہو جاتی ہے پھر چلتا رہتا ہے یہ یار سلون کا کام یہ ایسا نا کام ہو تو پھر کام میں مصروف ویلے ہیں تو پھر موبیل میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی ہے یارہ چر یہ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حمد دیتا ہے چلا رہے ہیں تو وہ در سے فارق ہو کہ پھر میں نے نماز شمال پڑھی اشاہ کی مغرب کی قضاء ہوئے تھی اثر کی بھی وہ بھی پڑھی ہے پھر میں نے اشاہ کی بھی پڑھی ہے تو ابھی ذرا بالشال پھر سیٹ کرو گئے تھے میں نے میں نے کہا ویلوگ کبھی انڈ کرنوں پھر تو اللہ خیر کرے گا آگے جو بھی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے میرے اس بارے میں دعا کرنی ہے ابھی میں نہیں بتاتا آپ کو ابھی معاملات چڑھ رہے ہیں دعا کریں میرے معاملات پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ میں انتاوت بھی کروں گا تو دکھاؤں گا بھی سی آپ کو اور بتاؤں گا بھی سی پھر آپ انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے میرے اس کام سے تو اللہ خیر کرے گا باقی زندگی کے مسئلیں یارا چلتے رہیں گے صبح میں گیا ہو تھا میرے کزن کے والد صاحب کی دیت ہو گئی تھی در تیسرا دن تھا وہاں گئے ہوں میں تو وہاں سے واپس گیا تھا پھر کام میں مصروف یہی آج کے دن کی مصروفیات تھی میری بس مصروف رہ گئے ہوں وہاں تو سارا دن یار بائک چلا چلا کہ نہ میری مت ماری پڑیے ٹھیک ہے نہ صبح پھر ایک پھٹیک ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں دعا کریں میرے حق میں کہ میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے باقی زندگی کے مسئلے تو یارا جب تک زندہ ہیں تو مسئلے تو چلتے رہیں گے مسئلے نہیں ختم ہوتے کہ زندگی میں کبھی مسئلے ختم ہی ہوتے مسئلے تو پھر زندگی ہے تو مسئلے بھی ہیں باقی اللہ حدیت دے ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے پانچ وقت کا نمازی بنائے مجھے بھی آپ کو بھی دعا کر سکتے ہیں اور باقی اللہ خیر کرے گا تو جس بھائی نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا جلتی سے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں کیونکہ بہت تھگاوٹ ہوئی پڑی ہے تو دل نہیں کر رہا تو ابھی کے لئے آپ کو معذرت دل کی گہرائیوں سے تو اگر میرا بلوگ آپ کو اچھا لگے تو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے آپ نے لائک کرنا ہے کمنٹس دینے مجھے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلوگ میں زندگی پر خیر تو پھر ملیں گے سلام علیکم